والدین کے روئیوں میں اولاد کے لیے جو نرمی ہوتی ہے اس نرمی کی وجہ سے عمومی طور پہ جو لاد ہوتا ہے پیار ہوتا ہے وہ پھر انسان کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے اور اولاد جب بڑی بھی ہو جاتی ہے تو وہ والدین کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتی ہے جبکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رسول کے بعد اگر سب سے فائق حق کسی کے ہیں تو وہ والدین کے ہیں اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے اور ان کی رضا اللہ کی رضا ہے ان کو خوش کر دینا اللہ کو راضی کر دینے کے مترادف ہے اور ان کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنے کے مترادف ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر والدین راضی نہیں ہے تو رب بھی راضی نہیں ہے اللہ کی رضا نصیبی نہیں ہو سکتی آپ کے عمل آپ کی محنتیں آپ کے سجدیں اور آپ کی عبادتیں ریاستیں چلا کشیاں یہ کچھ کام نہیں آتی اگر والدین راضی نہ ہوا تو والدین کو راضی رکھنے کی ہمارے دین نے ہمیں تلقین فرمائے گی اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ کچھ عامال ایسے ہیں کہ جن کی جزا اور سزا آخرت میں دیکھنا ہوگی لیکن کچھ عامال ایسے ہیں جن کی جزا اور سزا دنیا میں بھی بندہ دیکھ کے جاتا ہے ان میں سے ایک عمل والدین کی فرما برداری ہے جو والدین کا فرما بردار ہو آپ اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچہ ہوتے نہیں دیکھیں گے اور وہ گناہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے اس شخص پہ نشان لگا لیں جو ماں باپ کا بے عدب اور گستاخ ہو آپ اس کو دنیا پہ بھی رسوا ہوتا پائیں گے دنیا پہ بھی وہ سرخرو نہیں ہو سکے گا دنیا کی اوپر جتنے لوگ بھی سرخرو ہوئے ہیں کامیاب ہوئے ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں آپ اگر ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے پیچھے ان کے والدین کی دعائیں ہیں اگر والدین کی دعائیں نصیب ہیں تو انسان سرخرو ہوتا ہے اور اگر والدین کی دعائیں حاصل نہیں ہو پاتی تو محنتیں بھی انسان کی اکارت چلی جاتی ہیں تو یہ وہ نیکی ہے یہ وہ عمل ہے کہ جس کا صلح دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملتا ہے اور یہ بدعملی والدین کی نافرمانی ایسا جرم ہے کہ جس کی صدا دنیا میں تو ہے ہی ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں دونوں میں اس کو جو ہے وہ حاصل کرنا پڑتی ہے والدین نیکوکار ہوں سالے ہوں پاکیزہ عمل ہوں تو ان کی تو عزت اولاد کرے گی ہی کرے گی والدین برے ہی کیوں نہ ہوں یا والدین بہت گناہگار ہیں شرابی ہیں اور بدکار ہیں اور عامالِ بد ہیں تو ان کی توہین نہیں کی جائے گی اور اس بد عامالی کی وجہ سے ان کے لیے دعائے خیر کی جائے گی حتیٰ کہ والدین کافر بھی ہوں تو ان کا کفر اپنی جگہ پہ لیکن اولاد ان کافر والدین کی بھی توہین نہیں کرے گی ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے گی والدین ہونے کے ناتے سے اور نیکوکار ہوں سالے ہوں تو پھر ان کے تو حقوق اور زیادہ آئد ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے اچھا یہاں اولاد کے لیے کبھی مسئلہ بن جاتا ہے ماں کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے اور باپ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اب اولاد کس کی اطاعت کرے ماں کا حکم الگ ہوتا ہے اور باپ کا حکم اس سے مختلف ہوتا ہے دونوں کے حکموں کو ساتھ لے کر اولاد نہیں چل پاتی اب کیا کرے علامہ نے لکھا کہ پہلے تو ماں باپ کو ہی چاہیے کہ اولاد کو مشکت میں نہ ڈالے کہ ایسا حکم دے کہ اولاد فس جائے کہ ماں کی بات مانو یا باپ کی بات مانو ایک کی اطاعت سے دوسرے کی نافرمانی لازم آتی ہو تو بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے تو والدین کو اتنا خیال اور اتنا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ان کو مشکت میں نہ ڈالے ایسا حکم نہ دیں جو وہ بجا نہ لاسکے جو ان کے لئے پورا کرنا مشکل ہو اور بالخصوص ماں باپ کی لڑائی کے اندر اولاد جو ہے وہ پسک رہ جاتی ہے ماں کی بات مانی تو باپ ناراض باپ کی بات مانی تو ماں ناراض تو اس میں ایک تو والدین کو ہی چاہیے لیکن کبھی اولاد فس جائے تو مسئلہ شریف سن لیجیے وہ یہ ہے ماں اور باپ دونوں کے احکام آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو حکم مقدم ہوگا باپ کا تو اولاد کے ذمہ باپ کے حکم کو ماننا ضروری ہے لیکن خدمت میں مقدم ہوگی ماں جب باہر سے بچہ آتا ہے تو کھانے کے لیے یا کوئی چیز یا رات کو ٹانگے دوانے بیٹھتا ہے تو خدمت میں مقدم ماں ہوگی لیکن حکم کی تعمیل میں مقدم باپ ہوگا تو شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ حکم دیا چونکہ خدمت میں یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تو صحابہ نے حضور سے جب پوچھا کہ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے تو فرمایا امہ کا تیری ماں پھر کہا سمہ من پھر کون تو پھر فرمایا امہ کا تیری ماں پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو فرمایا تیری ماں اور چوتھی مرتبہ فرمایا ابا کا تیرا باپ تو اس اعتبار سے خدمت میں ماں مقدم ہے لیکن تعمیل حکم میں باپ مقدم ہے تو باپ اور ماں یہ اللہ کی رحمتوں کے دو روپ ہیں اللہ نے باپ کے سینے کے اندر بھی ایک اولاد کے لیے محبت کا جہاں آباد کیا ہے اور ماں کی ممتہ اور ماں کا پیار اور ماں کی علفت یہ تو ایک کائنات ہی الگ ہے